السلام علیکم وغزہ سامین انڈیا کے مشہور بیزنسمن مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی کے چرچے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں مکیش امبانی ایک مشہور بیزنسمن ہے اور اس نے اپنے بیٹے کی شادی میں ارب اور اوپے خرج کیے ہیں اور یہ انڈیا کی مہنگی ترین شادی ہے اس شادی میں بل گیٹس کی شرکت مارک زرک برک کی شرکت اور رہانہ کی شرکت بھی دیکھی گئی ہے ربی کائنات نے زندگی کو ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ تمام ترک کامرانیوں اور کامیابیوں کے باوجود زندگی کی تصویر ادھوری رہتی ہے کہیں نہ کہیں اس میں ضرور کمی اور گجی رہ جاتی ہے اس دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس کے پاس تمام چیزیں ایک ساتھ میسر ہوں مارچ کے آغاز میں بھارت میں دنیا کی مہنگی ترین پری ویڈنگ تقریبات نے پوری دنیا میں ایک تحلکہ مچا دیا پاکستان کے سوشل میڈیا پر بھی اس کے کافی چرچے رہے بہت سی پوسٹیں ایسی نظر سے گزریں کہ ہمارے نوجوان آہیں بھرتے دکھائی دئیے کہیں لکھا تھا بندہ اتنا امیر تو ہو کہ مارک زرک برک اور بل گیرز کو شادی میں بلا سکے یہ پری ویڈنگ تقریبات مکیش امبانی کے چھوٹے بیٹے آنن تبانی کی تھیں مکیش امبانی ایشیا کے امیر ترین کاروباری اور دنیا کے امیر ترین لوگوں میں گیروے نمبر پر ہیں وہ ویلائنس گروپ کے بانی اور چیئرمین ہیں پری ویڈنگ تقریبات کے لیے امبانی خاندان نے کجرات کے شہر جامنگر کو اربوں روپے لگا کر مہمانوں کے لیے سجایا اس تقریب میں تقریباً پچاس ہزار لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست کیا گیا بھارت کے درجن و آلہ درجے کی باورچی اور شیف جامنگر میں مہمانوں کے لیے کھانا بنانے کے لیے مدو کیے گئے تین دنوں میں ایک ڈش کو دوسری دفعہ دھورایا نہیں گیا فلم انڈیسٹری کے تمام سپرسٹار تقریب میں ناشتے دکھائی دیئے فیس بک کے بانی مارک زرگبرک اپنی بیوی کے ساتھ اور بل گیٹس بھی اس تقریب میں مہمانیں خصوصی تھے ٹرمپ کی بیٹی بھی اس تقریب میں خصوصی طور پر مدو کی گئی تھی مہمانوں کو لانے اور لے جانے کے لیے چارٹر تیارے مرشدیس کاریں اور لگجری گاڑیاں استعمال کی گئی دوہزار اٹھارہ میں بھی مکیش امبانی نے اپنی بیٹی کی شادی پر بھی اربو ڈالر اسی طرح خرج کر کے پوری دنیا میں مہنگی شادے کا ایک ریکارڈ قائم کیا تھا اس شادی میں مہمانوں کو دعوت ناموں کے ساتھ سونے کی مالائیں بھی پیش کی گئی تھی اور تمام مہمانوں کو شرکت کے لیے بھاری معافضے بھی دیئے گئے تھے تقریب کے دولہ آننت بھی اس ایک خاص وجہ سے خبروں کا موضوع رہی وہ یہ کہ انہیں ایک خطرناک بیماری ہے وہ ایک خطرناک بیماری کا شکار ہے جس میں وزن بے تہاشہ بڑھ رہا ہے ان کے ساتھ ان کی دھان پان سے خوبصورت دلہن دیکھنے والوں کو حیران کرتی ہے آننت آمبانے کو شدید قسم کا دمے کا مرض لاحق ہے جس کا علاج عام دوائیوں سے ممکن نہیں سو علاج کے لیے اسے سٹری رائلز دیے جاتے رہے اور اس سٹری رائلز میں ایک ایسی قسم بھی شامل ہے جو وزن بڑھنے کا سبب بنتی ہے اس سے انسان کی بھوک بے تہاشہ بڑھ جاتی ہے اتنی کہ وہ ہاتھی کی طرح کئی افراد کا کھانا اپنے پیٹ میں انڈیلنے لگتا ہے ایک طرف بھوک بڑھتی ہے تو دوسری طرف مریض کا میٹابولیزم کچھوے کی طرح سست رفتار ہو جاتا ہے میٹابولیزم انسانی جسم کا وہ نظام ہے جس سے خوراک حضم ہوتی ہے اور توانائی جسم کا حصہ بنتی ہے میٹابولیزم اچھا ہو تو چربی توانائی میں تبدیل ہوتی ہے جسم کے نظامی نظام کو درہم برہم کر دیتا ہے جسم کے اندر چربی جمع ہونے لگتی ہے اور جسم کئی طرح کی دوسری بیماریوں کی اماجگاہ بن جاتا ہے پروٹین نہیں بنتی جس کے نتیجے میں جسم بے تہاشا موٹا ہونے لگتا ہے کارٹیکو اسٹری رائیڈز کے مزید بری اثرات یہ ہیں کہ جسم میں پانی جمع ہونے لگتا ہے جسے ڈاکٹر اسطلاع میں وارٹر ریٹینشن کہتے ہیں اسے وارٹر ریٹینشن کی وجہ سے بھی جسم موٹا ہونے لگتا ہے اسے قدرت کا کھیل کہیے کہ کھربو ڈالر کے احساسوں کے مالک مکیش امبانی کا ڈلاڈلا اور چھوٹا بیٹا ایک ایسی بیمارے کا شکار ہے جس کے علاج کے لیسٹی رائیڈ کی تباہی کے سوا اور کوئی رستہ ہی نہیں آنند امبانی اپنے زندگی کے عوائل برسوں سے ہی اس بیمارے کا شکار ہے اس کاربو کھربو پتی باپ اپنے بیٹے کے بہلاوے کے لیے اپنی دولت پانی کی طرح بہاتا ہے اس کے بیٹے کو ہاتھیوں سے لگا ہوا تو مکیش امبانی نے ایکڑوں پر پھیلا ہوا ہاتھیوں کا ایک سفاری پارک بنا دیا اس سفاری پارک میں بیمار ہاتھیوں کے ہسپتال تفریقہ ہوں اور مالش کا انتظام ہے خوشک میواجات سے بھریوے سینکڑو لڈو ہاتھیوں کو کھلا دیے جاتے ہیں یہ صرف مکیش امبانی کے اپنے بیمار بیٹے کے ساتھ لاد کی ایک صرف جھلک ہے مگر وہ اپنی تمام تردولت کے باوجود اپنے بیٹے کے لیے مکمل صحت سے بھرا ایک دن نہیں خرید سکا انت امبانی نے تقریب میں ہزاروں مہمانوں کے سامنے اپنے دل کی بات کرتے ہوئے کہا کہ میری زندگی پھولوں کی سیج نہیں رہی بلکہ میں نے کانٹوں کے راستوں پر چل کر زندگی گزاری ان کا اشارہ اپنی خوفناک بیماری کی طرف تھا اس نے کہا میں بچپن ہی سے ایک ایسی بیماری کا شکار تھا جس میں میری والدین نے میرا ساتھ دیا جب آننت امبانی یہ باتیں کر رہا تھا تو کیمرے نے ایشیا کے سب سے امیر ترین شخص مکیش امبانی کے چہرے کو زوم کیا اس کے گہرے ساملے رنگ میں ڈوبے خد و خال تکلیف سے پگل رہے تھے اور آنکھوں سے آسو رہا تھے تکلیف اور بیبسی کی آنسو وہ کھرب و ڈالر کے اساسوں کے باوجود اپنے بیٹے کے لیے مکمل صحت سے بھرا ہوا ایک دن بھی نہیں خرید سکے دنیا کے کھرب و روپے رکھنے والے رئیس ذاتوں کی زندگی میں یہ ایک ادھوری تصویر ہے آج کل تو یہ مشہور ہے لوگ کہتے ہیں سب کچھ پیسہ ہی ہوتا ہے دولت سے ہر خوشی ہر چیز خریدی جا سکتی ہے لیکن اس عرب پتی باپ کی اولاد صحت کے لیے ایک دن کے لیے ترس رہی ہے کہ کاش ارب و ڈالر لگا کہ وہ ایک دن صحت کا ہی خرید سکیں لیکن ایسا کبھی ممکن نہ ہوا سو آئیں مکیش امبانے کی دولت پر رشک کرنے کی بجائے اپنی زندگی کی ادھوری تصویر پر رب کا شکر دھا کریں کیونکہ تصویر تو ان امیرزادوں کی زندگی کی بھی مکمل نہیں عزیز سامین اگر آپ کے پاس صحت ہے آپ کی آنکھیں سلامت ہیں آپ کے پاؤں سلامت ہیں آپ کے ہاتھ سلامت ہیں آپ کا دماغ سلامت ہے آپ کا دل سلامت ہے تو ہوئی یقین رکھیں اور اللہ کا شکر دا کریں آپ دنیا کے امیر ترین انسان ہیں اور بلکہ دنیا کے امیر ترین لوگوں سے بہتر ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو یہ نعمتیں بغیر طلب کیے عطا کی ہیں اللہ کا شکر بجاہ لائیں اور جس حال میں ہیں اس میں اللہ کا شکر دا کریں اور اللہ کی رضا میں راضی ہوں پر سب سے بڑھ کر آپ مسلمان ہیں اللہ نے ایمان کی حمد دی ہے اس کا تو کوئی نعم البدل ہی نہیں اس لئے اپنے آپ کو احساس کم تری کا شکار نہ ہونے دے کہ آپ کو دولت کی ضرورت ہے آپ کو دولت چاہیے اللہ نے آپ کو صحت دیا یہی آپ کے لئے سب سے بڑی دولت ہے اور سجدے میں اللہ کا شکر دا کریں عزیز سامین ہماری یہ ویڈیو روٹین کی ویڈیو سے ذرا ہٹ کر دی آپ کو کیسے لگی اپنی قیمتی رائے ہمیں ضرور دیں